بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے ریل سیریز ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ام سلیم اور سالبہ صحابیات کے نام ہیں بہت ہی بابرکت نام ہیں لیکن پھر بھی ان نام کا کیا مطلب ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو آپ نے نام پوچھے ہیں سب سے پہلا نام ہے ام سلیم ام سلیم ایک صحابیہ گزری ہے بہت ہی برگزیدہ صحابیہ کا نام ہے اور ام سلیم کے معنی آتے ہیں سلیم کی ماں سلیم یہ ان کے بیٹے کا نام تھا اور ام یہ ماں کو کہتے ہیں تو ان کی جو کنیت تھی ان کی والدہ کی وہ ام سلیم تھی ام سلیم یہ صحابیہ کا نام ہے اس اعتبار سے ام سلیم کے معنی آئیں گے سلیم کی ماں یہ صحابیہ کا نام ہے اگر ہم اپنی بچی کا نام رکھنا چاہے تو پورا نام رکھیں گے ام سلیم یہ نام رکھنا بہتر ہے دروست ہے دوسرا نام آپ نے سالیبہ لکھا ہے لیکن سالیبہ نام کے کوئی صحابی نہیں گزرے ہیں سالیبہ نہیں ہے اصل اس کا صحیح تلفز ہے ثالبہ ثا کے ساتھ میں ثالبہ اور ثالبہ نام کے ایک صحابی گزرے ہیں اور ثالبہ کا جو ترزمہ ہے اور ثالبہ عربی زبان کے اندر لومڑی کو کہتے ہیں ثالب مارے لومڑی تو ثالبہ لومڑی کو کہتے ہیں لیکن چونکہ صحابی کا نام ہے اور صحابی کے نام میں معنی کی طرف توجہ نہیں دیا جاتے اس لئے صحابی کے نام کی نسبت ہمارے لئے کافی ہوتی ہے تو ہم ثالبہ نام اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں اور ثالبہ یہ صحابی کا نام ہے تو یہ نام لڑکے کے لئے ہم رکھیں گے ثالبہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے اصل جو صحیح تلفز اس کا ہے وہ ثالبہ ہے اور ثالبہ یہ صحابی کا نام گزرہ ہے اس اعتبار سے ثالبہ نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں دونوں نام صحابہ اور صحابیات کے ہیں یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے باعث برکت نام ہے فقط واللہ عالم شکریہ